بسم اللہ الرحمن الرحیم اور منصوبہ سازی اس حوالے سے یہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے جو آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں یعنی کہ کیمسٹ کی دکان کی تنظیم اور منصوبہ بندی کیسے آئے گا کیمسٹ کی دکان کی تنظیم اور منصوبہ بندی بیان کریں یا رائٹ آ نوٹ رائٹ آ نوٹ آن کیمسٹ شاپ منیجمنٹ کیمسٹ شاپ منیجمنٹ پر تفصیلی نوٹ لکھیں تو اس میں دو پوائنٹ ہیں ذہن میں رکھیں دو چیزیں ہیں ایک ہے تنظیم اور ایک ہے منصوبہ بندی منصوبہ بندی کے دو حصے ہیں منصوبہ بندی کے پہلے منصوبہ بندی کو ڈسکس کریں گے منصوبہ بندی کے دو حصے ہیں کہ اس کے لیے پہلی بات کہ منصوبہ بندی میں دکان کی جگہ کا انتخاب کرنا چاہیے کہ جگہ کون سی ہوگی کون سی جگہ بہتر ہوگی اس چیز کو ڈسکس کریں گے اور دوسرے نمبر پہ رقم کی مقدار کہ فارمیسی کے لیے جو میڈیسن کے لیے جو رقم چاہیے جو آماؤنٹ چاہیے جسے ہم انیویسٹ میٹ بھی کہتے ہیں کہ وہ رقم کہاں سے آئے گی وہ دولت مند آدمی لگائے گا جس کے پاس دولت ہوگی جس کے پاس پیسی ہوں گے وہ لگائے گا تو اس کا کوالیفائیڈ پرسن کے ساتھ وہ کوالیفائیڈ پرسن جس کی نگرانی میں فارماسیسٹ یا اسسسٹن فارماسیسٹ کی نگرانی میں جس کی نگرانی میں وہ میڈیکل سٹور یا فارماسی کو چلایا جائے گا اس کے ساتھ اس کا کیسا لنک ہوگا کس طرح سے دونوں مل کر اس چیز کو رقم کی مقدار کو ارینج کریں گے اور پھر اس کے لیے جگہ کا انتخاب کرتے ہوئے فارماسی کی دکان کو کیمسٹ کی دکان کو منیج کر سکتے ہیں دوسرے نمبر پہ جو اہم چیز ہے وہ ہے تنظیم کیمسٹ کی دکان کی تنظیم تنظیم کے لیے ٹوٹل تین پوائنٹس ذہن میں رکھیں گے جب میں آپ کو آپ کو کنکلویجن بتا رہا ہوں خلاصہ بتا رہا ہوں پہلے تاکہ اس پوائنٹس کو آپ ذہن میں رکھیں تو کیمسٹ کی دکان کی تنظیم کے لیے کتنے پوائنٹس ذہن میں رکھیں گے تین پوائنٹس پہلے نمبر پہ فارماسی پہلے نمبر پہ فارماسی دوسرے نمبر پہ نسخہ جاد کا محکمہ یا نسخہ جاد کا شعبہ جہاں پہ نسخہ جاد کو تیار کرنا ہوتا ہے پیشنٹ آتا ہے فارماسی پہ اور اس کا نسخہ ہم لیتے ہیں ڈاکٹر کی پریسکرپشن لیتے ہیں اور اس کے مطابق اپنی میڈیسن کو پریپیر کرتے ہیں تیار کرتے ہیں نسخہ جاد بناتے ہیں اور نسخہ تیار کر کے مریض کے حوالے کرتے ہیں نسخہ جاد کا محکمہ تیسرے نمبر پہ ہے تیاری کا محکمہ یہ تیاری کا محکمہ کیا ہوتا ہے ابھی ہم ان کو سٹیپ بائی سٹیپ ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے اور جیسے جیسے آپ ڈسکس کرتے جائیں گے اور انشاءاللہ یہ آپ کو یاد ہوتا جائے گا اور آپ کا کوئیسٹن تیار ہو جائے گا اس کو ایک دفعہ ریوائز کریں گے یا لکھ کے دیکھیں گے تو آپ پیپرز میں بلکل آسانی سے یہ کوئیسٹن آئے تو ایز ایٹ اس کو لکھ سکتے ہیں علیہ دا سے نوٹسوں کی بھی ضرورت نہیں ہے اسی کو دیکھیں فالو کریں اور اسی کا اینڈ پہ ایک ادر سکرین شاٹ آپ لے لی جائے گا میں سائیڈ پہ ہو جاؤں گا تاکہ آپ اس کا سکرین شاٹ لیں اور اس کو محفوظ کر سکیں اس کا پرنٹ نکلوا سکتے ہیں پرنٹ نکلوا کے اپنے پاس رکھیں اور آپ کے نوٹس پریپیر ہوتے جائیں گے اب ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہیں منصوبہ بندی کہ منصوبہ بندی کے لیے درج زیل درج زیل عوامل کی جو ہیں اہمیت کے حمل ہے پہلے نمبر پہ فارماسی کے لیے جگہ کا انتخاب کہ جگہ ایسی ہونی چاہیے جو مناسب ہو اور اس کے ساتھ کہتا ہے کہ یہ بہت ہی اہم انصر ہے جہاں دکان کھول نہیں ہو یہ اندازہ لگانا چاہیے کہ فروخت کے اعتبار سے اس کی کیا صورتحال ہے جہاں پہ پہلے سے دکان کھولی ہوئی ہو کہ مست کی دکان ہے یا جسے ہم کہتے ہیں فارماسیسٹ کی میڈیکل سٹور یا میڈیکل سٹور یا فارماسی جہاں سے پہلے سے مجود ہو کوشش کریں کہ وہاں پر دکان کھولنے سے گریز کریں وہاں دکان نہیں کھولنے جائیے تو پھر کہاں پہ کھولنے جائیے وہ جگہ جہاں پہ وہ دکانیں نزدیک نہ ہوں وہ علاقہ جو ابھی ترقی پذیرو وہ علاقہ جو ترقی پذیرو انڈر ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہو ڈیویلپڈ نہ ہو بلکہ ڈیویلپمنٹ جاری ہو دو ترقی پذیرو وہاں پہ کھولا جائیے اور دوسری بات جہاں پہ کیمسٹر کی دکان نہ ہو وہاں پہ کھولنے جائیے پھر کہتا ہے کہ دکان کی جگہ قانون کے مطابق ہونی جائیے دکان کی جگہ جو ہے ایک تو ہے کہ وہ دکان کس جگہ پہ ہونی جائیے اس کے لیے یہ دو پانٹ ذہن میں رکھیں گے بھی جو ابھی ترقی پذیرو وہ علاقہ جو ترقی پذیرو اس کو ترجیح دیں اور جہاں پہ دکان کمسٹر کی دکان نہ ہو اور دوسری بات ہے کہ دکان کے لیے کتنا ایریا چاہیے دکان کے لیے کتنا ایریا چاہیے اس کے لیے میری علیہ دا سے ویڈیو ہے فارمیسی اور میڈیکل سٹور میں فرق میڈیکل سٹور کیا ہوتا ہے فارمیسی کیا ہوتی ہے دونوں میں کیا فرق ہے اس میں میں نے جگہ کو اس کے ایریا کو اس کا جتنا ایریا ہونا چاہیے دکان کا ایریا اور اس کے اوپر اس کا بورڈ کونسا ہونا چاہیے کس کلر کا ہونا چاہیے اس کا سائز کیا ہے وہ مکمل ڈیٹیل میں نے دی ہوئی ہے تو وہ ویڈیو میں ڈیسکرپشن میں اس کا لنک ڈال دوں گا آپ ویڈیو کی ڈیسکرپشن میں اس لنک کو کلک کر کے اوپن کر کے وہ والی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اب ہے رقم کی مقدار تو رقم کی مقدار بہت ہی اہم چیز ہے کہ رقم اگر موجود نہ ہو تو فارمیسی یا میڈیکل سٹور یا کیمیسٹی کی دکانوں کو اوپن نہیں کیا جا سکتا اس لیے اب ایک کوالیفائیڈ پرسن ہے وہ پڑھا لکھا ہے سمجھدار ہے اصولوں کو جانتا ہے میڈیکل سٹور کو فارمیسی کو سمجھتا ہے انڈرسٹینڈ کرتا ہے لیکن اس کے پاس پیسے نہیں ہے دوسری سائٹ پہ ایک دولت مند آدمی ہے اس کے پاس کافی ساری رقم کافی ساری رقم موجود ہے لیکن اسے فارمیسی کا میڈیکل سٹور کا کچھ علم نہیں ہے اب کیا ہوگا کہ ادھر سے کوالیفائیڈ پرسن اور ادھر سے دولت مند آدمی آپ اس میں ملیں گے آپس میں انڈرسٹینڈنگ کریں گے کوئی معاہدہ تشکیل پائیں گے وہ کہے گا کہ یار میں پیمنٹ لگاتا ہوں پیسے لگاتا ہوں اور آپ ان چیزوں کو سمجھو اور اس کی منجمنٹ کرو اور مل جل کے دکان کو بنائیں گے اس لیے دکان کی جو رقم ہے وہ دولت مند آدمی دے گا تو دولت مند آدمی جس کے پاس دولت ہو وہ فارماسیسٹ کو یا اسسٹنٹ فارماسیسٹ کو دواساز یا معاون دواساز کو اپنے پاس ایزا ملازم بھی رکھ سکتا ہے ملازمت کے طور پر وہ کام کرے گا تو اب دیکھتے ہیں اس کو لکھنا کیسے آپ نے کہتا کہ کسی بھی تجارت کے لیے رقم ایک اہم جز ہے یہ ضروری نہیں کہ فارماسی ہمیشہ ریجسٹرڈ دواساز کی ملکیت ہو یہ ہو بھی سکتا ہے اگر کوالیفائیڈ پرسن کے پاس پیسے ہیں رقم ہے تو وہ اپنی رقم سے اپنی فارماسی اور میڈیکل سٹور بنا سکتا ہے لیکن یہ ضروری نہیں کہ اس کے پاس پیسے ہوں اگر نہیں ہوں تو وہ رقم والے بندے سے رابطہ کر کے اپنی میڈیکل سٹور بنایا جا سکتا ہے پھر کہتا کہ دکان کے لحاظ سے رقم فراہم کرنے چاہیے تاکہ تجارت بنیادی معاشیوں پر مضبوط معاشی بنیادوں پر چل سکے اور یہ لاسٹ پوائنٹ ہے کہ دولت مد آدمی جو دواساز کو ملازم رکھ سکتا ہے یہ ہو گیا جی فارماسی کے لیے منصوبہ بندی پہلے نمبر پہ کیا ہو گیا جی فارماسی کے لیے جگہ کا انتخاب اور دوسرے نمبر پہ ہو گیا جی رقم کی مقدار اس میں میں نے جو پوائنٹ بنا دیں آپ لوگ کے لیے اہم پہلا یہ پوائنٹ ہے کہ کہاں بھی دکان کھولنے چاہیے اور کس علاقے کو ترجیح دینے چاہیے اور دکان کی جگہ قانون کے مطابق ہونے چاہیے تین پوائنٹ ذہن میں رکھیں گے اب ہے رقم کی مقدار اس کے لیے بھی تین پوائنٹ ذہن میں رکھیں گے پہلی بات کہ تجارت کے لیے رقم ایک اہم جوز ہے اور یہ فارماسی ضروری نہیں کہ فارماسی مشہ ریجسٹر دواساز کی مالیت ہو دوسرے نمبر پہ کہ دکان کے لحاظ سے رقم فرام کرنے چاہیے تجارت بنیاد مضبوط معاشی بنیادوں پر چل سکے تیسرے نمبر پہ ہے کہ دولت مند آدمی دواساز کو اپنے پاس ملازم رکھ سکتا ہے یہ تین پوائنٹ اس کے ہو گئے تین پوائنٹ سے اس کے ہو آپ کا یہ منصوبہ بندی کمپلیٹ ہو گئے اب بات کرتے ہیں اس کی تنظیم پہ تنظیم میں میں نے پوائنٹس بنا دی ہیں کہ پہلے نمبر پہ کہتا ہے فارماسی کی دکان کو یہاں پہ ہم نے منصوبہ بندی ایک نمبر پہ پڑھی اور دوسرے نمبر پہ جو اہم چیز ہے یہ ہے کمیسٹر کی دکان کے تنظیم اس میں پہلے نمبر پہ آ رہا ہے جی فارماسی اور دوسرے نمبر پہ آ رہا ہے جی نسخہ جاد کا محکمہ اب ہم دیکھتے ہیں فارماسی کیا ہے کہتا ہے کہ بعض اشیاء میں تھوڑا سا آپ کو کنسپٹ دے دوں کہ بعض اشیاء ایسی ہوتی ہیں جو زیادہ وہ میڈیسن سے متعلق نہیں ہوتی لیکن وہ عرائش سے عرائش سے زبائی سے اور ابتدائی طبی امداد سے متعلق چیزیں ہوتی ہیں اور دوسروں کے لیے توفہ جاد کے حوالے سے بھی چیزیں ہوتی ہیں تو کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو گاہکوں کے ذہن میں پہلے سے موجود ہوتی ہیں گاہک جو ہے جو لینے آتا ہے کسٹمر ہے ان کے ذہنوں میں پہلے سے محفوظ ہوتی ہیں ان چیزوں کو سامنے والے کاؤنٹر پر رکھا جانا چاہیے ان چیزوں کو کہاں رکھانا جانا چاہیے فارماسی کے اندر جو سامنے والا کاؤنٹر ہے یہ دو قسم کی چیزیں ہیں دو قسم کے اشیاء ہیں پہلی عمومی اشیاء جو گاہکوں کے ذہن میں پہلے سے محفوظ ہوتی ہیں وہ اس کو سامنے والے کاؤنٹر پر رکھانا جانا چاہیے اور دوسری جو عمومی نہیں ہوتی وہ بالخصوص عدویات سے متعلق ہوتی ہیں ان کو صرف اور صرف کوالیفائیڈ پرسن کی نگرانی میں ہی فروخت کیا جانا چاہیے ٹھیک ہے اب کوالیفائیڈ پرسن میں جو سب سے پہلے ترجیح کس کی ہے جی فارماسیس کے دواساز کی نگرانی میں ہی فروخت کیا جانا چاہیے اس کی نگرانی کے بغیر فروخت نہیں کرنا چاہیے اور دوسری بات اگر ایسا کیس ہو کہ وہاں پہ فارماسیس موجود نہیں ہے تو پھر یہ ذمہ داری آئید ہوتی ہے اسسسٹنٹ فارماسیس پہ کہ اسسسٹنٹ فارماسیس یا معاون دواساز کی موجودگی میں ہی اس ان عدویات کو فروخت کیا جائے کچھ خاص قسم کے عدویات ہوتی ہیں کونسی مثلا نارکوٹکس کے عدویات ہیں مثلا زہریلی عدویات ہیں معنی حمل کانٹر آسیفٹس ہیں یا نارکوٹکس ہیں تو کچھ مخصوص قسم کے عدویات ہیں وہ فارماسیس کی نگرانی میں ہی فروخت ہونے چاہیے اگر فارماسیس موجود نہیں ہے اول تو اس کو موجود ہونا چاہیے اگر وہ موجود نہیں ہے تو پھر اسسسٹنٹ فارماسیس یا کوالیفائیڈ پرسن کی موجودگی میں اس کی نگرانی میں اس کو فروخت کیا جانا چاہیے ایسا نہ ہو کہ فارماسیسٹ بھی نہیں ہے اسسسٹنٹ فارماسیسٹ بھی نہیں ہے وہاں پہ پروپرائیٹر ہیں اور پروپرائیٹر نے اپنے ایک اور ملازم رکھے ہیں نیچے دو تین بندے ہیں جو اس کی پروپرائیٹ کر رہے ہیں اس کی دکان کو چلا رہے ہیں اور وہ چیزیں اٹھاتے جائے اور کسٹمرز کو دیتے جائیں نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے وہ صرف اور صرف کوالیفائیڈ پرسن کی موجودگی میں نگرانی میں ان کو فروخت کیا جانا چاہیے اور سپیشلی ترجیحن فارماسیسٹ کی موجودگی لازمی ہے اب ہم اس کو سٹڈی کرتے ہیں نمبر ایک فارماسی کہتا ہے دو اشیاء میں نے جو تو آپ کو دو قسم کے شابط آئیں کہ بعض ہیں عمومی اشیاء اس کا ایک پوائنٹ ذہن میں رکھیں گے یہ میں نے پوائنٹ بنا دیا ہے عمومی اشیاء اور دوسری ہیں جی بلخصوص عدویاتی اشیاء دو چیزوں کو ذہن میں رکھیں پہلی کہ بعض اشیاء عمومی طور پر صرف گاکوں کے انتخاب کے لیے اور دکھانے کے لیے ہوتی ہیں بعض لوگوں کو ابتدائی طبیعی امداد کے لیے چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اور کسی کو عرائش کی توفہ جات کی اور دوسری ایسی معمول کی ضروریت سے متعلق چیزیں ہوتی ہیں جو گاکوں کے ذہن میں پہلے سے محفوظ ہوتی ہیں یہی جو چیزیں پہلے بتائیں یہ والی چیزیں یہ ساری یہ والی چیزیں باہر والے کاؤنٹر پر سامنے والے کاؤنٹر پر موجود ہونی چاہیے اور موجود ہوتی ہیں دوسری بات دوسری اشیاء جو فارماسی سے بالخصوص متعلق ہیں ان کو عوام کی بھلائی کے لیے فارماسیسٹ کی نگرانی میں فروخت کرنا چاہیے یہ ہی آپ لکھیں گے پیپر میں کہ کس کی موجودگی میں فروخت کرنا چاہیے فارماسیسٹ کی نگرانی میں ہی فروخت کرنا چاہیے یہ ایک فارماسیسٹ کی ذمہ داری ہے فارماسیسٹ جو ہے کوالیفائیڈ پرسن ہے اس کی یہ ریسپونسیبیلٹی ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ایسی مخصوص قسم کے دیویات کو اپنے نگرانی میں فروخت کرے اور وہ ان گروہوں میں واضح اور بقاعدہ امتیاز بھی کرے کہ وہ چیز جس کو خصوصی توجہ کی ضرورت ہے اس کو نظر انداز نگرانی میں فروخت کرے اس کے بعد ہے جی دوسرے نمبر پہ پہلے نمبر پہ فارماسی دکان کے تنظیم میں پہلے نمبر پہ فارماسی دوسرے نمبر پہ نسخہ جاد کا محکمہ کہتا ہے کہ نسخہ جاد کا محکمہ ایسا ہے جس میں جو ملازم کام کر رہے ہیں جو فارماسیسٹ یا اسسسٹنٹ فارماسیسٹ ہیں ان کو کیسا ہونا جائے ان کا لباس کیسا ہونا جائے یہ سفید کوٹوں میں ملبوس ہونا جائے تاکہ جیسے ہی کوئی کسٹمر آئے کوئی مریض آتا ہے کسٹمر آتا ہے میڈیسن پر چیز کرنے کے لیے لینے کے لیے تو صرف دیکھ کر فورا پتا چلے کہ یہ کوالیفائیڈ پرسن ہے اور یہ سفید کوٹوں میں ملبوس ہے یہ کوالیفائیڈ پرسن ہے کوالیفائیڈ پرسن کے علاوہ نہیں ہے اچھا پھر کہتا ہے کہ یہ ایسا حصہ ہے کہ جس کو دیکھنے سے فارمیسی کا واضح تاثر ملنا چاہیے اس کو صاف سترہ ہونا چاہیے کیسا ہونا چاہیے صاف سترہ ہونا چاہیے نہائید روشن ہو باترتیب ہو اور کام کرنے کے لیے کھلی جگہ کافی جگہ کھلی ہونی چاہیے یہ جو میں نے جگہ کا بھی ذکر کیا کہ جگہ کتنی ہونی چاہیے یہ دوسری ویڈیو میں 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 نے ڈیٹیل سے بتایا ہویا ہے کہ کھلی جگہ پر مشتمل ہونا چاہیے پھر کہ یہاں پر کام کرنے والے فارماسیسٹ کونس لباس میں ملبوس ہونے چاہیے سفید کوٹوں میں ملبوس ہوں اور ان کی گفتار کردار اور اخلاق اچھا ہونا چاہیے یعنی کہ وہ گفتار اور کردار اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی بھی علامت ہونے چاہیے اچھے ہونے چاہیے مطلب ہے کہ ان کے گفتار بھی اچھے ہونا چاہیے اخلاق بھی اچھا ہونا چاہیے اور کردار سے اور پیشہ ورانہ اپنے جو پیشہ ہے پیشہ سے اچھی صلاحیتوں کے مالک ہونے جائیں پھر ہے جی تیسے نمبر پہ تیاری کا محکمہ نمبر تیری تیاری کا محکمہ اس محکمہ کی ضرورت صرف کہاں پہ ہوتی ہے صرف بڑے دواسازوں میں ہوتی ہے بڑے یعنی کہ جہاں پہ میڈیسن بڑے لیول پر تیار ہو رہی ہیں جس سے آپ کہتے ہیں مانو فیکچرنگ کمپنی ایسی کمپنیز جو میڈیسن کو مانو فیکچر کر رہی ہیں بڑے دواساز آداری ہیں تو اس نسخہ جات کی تیاری کا محکمہ اس کی ضرورت کہاں پہ ہوتی ہے جہاں پہ عدویات کو بڑے لیول پہ بڑے دواساز تیار کر رہے ہیں جہاں پر ریجسٹرڈ درجہ اول کے دواساز کام کرتے ہیں ریجسٹرڈ اول کا مطلب ہے کٹیگری اے والے فارماسیسٹ وہ بڑے لیول کے فارماسیسٹ کٹیگری اول کٹیگری اے والے فارماسیسٹ جہاں پہ کام کرتے ہیں یہ صرف فرچر اس محکمے کی ضرورت وہیں پہ ہوتی ہے تو یہاں تک آپ کا کمپلیٹ ہو گیا کیمسٹ کی دکان کی تنظیم اور منصوبہ بندی جس کو میں نے پوائنٹ ٹو پوائنٹ ہیڈنگز بنا کے آپ کو لکھ دیا ہے تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی لازمی کریں اور اگر آپ وہ دوست جو یہاں پہ اس چینل پہ نئے ہیں وہ ویڈیو کو لازمی اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور بیل آئیکان آنے والی ہر نئی ویڈیو کے نوٹیفکیشن مل سکیں اب میں سائٹ پہ ہوں گا تو آپ اس کا ایک ادر سکرین شارٹ لے لیجئے گا تاکہ پیپرز میں اس کی تیاری کر سکیں اور سکرین شارٹ کا پرنٹ نکلوا کے آپ اپنے پاس نوٹسوں کے طور پر رکھ سکتے ہیں گوڑ بائی اللہ آپ کا نکھے بانو اللہ حافظ